موسیقی مہا حرطال کی وجہ سے خاصی دیکھتے ہیں آمدرتہ کو بھی ہو رہی ہے بڑی خبر پر نظر بھی ہم ڈال لیتے ہیں آپ کو بتا دے کہ مہا حرطال راشتر ویاپی حرطال کا جیند میں اثر دیکھنے کو ملا ہے پرساشن کی سبھی کوششوں کے باوجود ہریانہ رولڈویز کی ایک بھی بس وہاں پہ نہیں چلی جیند میں پوری ترہاں سے چکہ جام ہے اور یہی ستر ٹوبے کے الگ الگ گھروں سے نکل کر سامنے آئے ٹریڈ یونین کی حرطال کو دیکھتے ہوئے چپے چپے پر پولس کی پینی نظر ہے ریلوی سٹیشن کی آسپاس پرساشن نے دھارا 144 لگا دیئے روڈویز کرمچاری اور پولس کی اگر بات کرے تو دونوں کے بیچ میں جھڑا بھی دیکھنے کو ملی راشتر ویاپی حرطال دیش ویاپی حرطال اور اس کا اثر سموچے دیش میں دیکھنے کو مل رہا ہے اور ہریانہ میں خاصتہ اور پر اگر بات یہاں جیند کی کرے تو ایک بھی بس کو چلنے نہیں دیا گیا حرطال کی پرساشن نے اس کو لے کر دعوے گمدھیر کیے دعوے بڑے کیے لیکن ان دعووں کا اثر کچھ بھی نہیں دیکھنے کو مل رہا ہے ایک بھی روڈویز کی بس یہاں نہیں چلی آپ کو بتا دی کہ پرساشن کی طرف سے حرطال کی لگا تار یہ کہا جو آ رہا تھا کہ اس حرطال کا زیادہ اثر ہم دیکھنے کو نہیں دیں گے جھڑتا کو دیکھتے نہیں ہونے دیں گے لیکن اس بیر یہ تصویریں آپ کو دیکھا رہا ہے پورے طریقے سے چکہ جو آم روڈویز کا یہاں پر ہے ایک بھی بس نہیں چل رہی آپ کیوں کو بہت بھی پریشانیاں ہو رہی ہیں بینکنگ سے بیدھاؤں کی آپ بات کر لیجئے یا پھر آپ بات کر لیجئے ہسپٹل کی تو یہ ضروری سیوائیں جو ہونی چاہیے وہاں پر بھی کافی اثر دیکھنے کو مل رہا ہے اور لوگوں کو بہت دکتوں کا سامنا اس مہا حرطال کی وجہ سے کرنا پڑ رہا ہے تو جیند میں بڑا اثر ضرور دیکھنے کو ملا اس سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ پردیش کی الگ الگ حصوں میں بھی یہ اثر دیکھنے کو ملا پورے طریقے سے چکہ جو آم روڈ تک کی یمونہ نگر کی پریزباد کی بات ہو یا پھر امبالہ کی ہر جگہ پہ کچھ ایسی اس سے بھی دیکھنے کو ملی ہے بینکنگ سے بھائیں پورے طریقے سے تھپ ہیں حالانکہ یہ کہا گیا تھا اس دیشویاپی ہرطال کے مددن اثر کہ دکتے بلکل آنے نہیں دی جائیں گے پرساشنی کی طرف سے پکتا انتظامات ہیں لیکن تمام دعوے ایک باسس سے کھوکنے ثابت ہوئے کیونکہ ہرطال کو بے اثر کرنے کی کچھنے بھی حتکنڈے اپنانے کی ضرورت تھی وہ شاید اپنایا تو گئے لیکن کارگر کچھ بھی ثابت نہیں ہو پایا تو آج ان تمام لوگوں کو خاصی دکتے ہو رہی ہے جو ایک جگہ سے دوسری جگہ جوانا چاہتے ہیں کیونکہ چکہ جام روڈویز کا پوری طریقے سے ایک بھی بس یہاں پہ چلنے نہیں دی جا رہی اس کے علاوہ بہت سی پریشانیاں جنتہ کے لیے بھی یہاں دیکھنے کو مل رہی ہیں اور یمران اگر میں بھی کچھ ایسی حالات دیکھنے کو مل رہی ہے رکھ بڑی خبر کی طرف کر لیتے ہیں یمران اگر میں آپ کو بتا دے کہ ہرطال کے دوران روڈویز کرمچاریوں میں مارپیٹ ہو گئی روڈویز بس نکالنے کی کوشش یہ کرمچاری کر رہا تھا ہرطالی کرمچاریوں نے بس نکالنے کی کوشش کر رہے کرمچاریز میں مارپیٹ کی تو حالت آپ دیکھ لیجئے حالانکہ بلس موقع پر پہنچی اور موقع پر پہنچ کے اس ستی کو کابو ملیا ہرطال کے دوران جو روڈویز کرمچاری ہیں آپ دیکھیں کتنی زیادہ حالت گمبیر اس وقت ہے کیونکہ جس ایک روڈویز کرمچاری نے یہ کوشش کی کہ وہ بس کو نکالے تاکہ لوگوں کو دکتے نہ ہوں اس کی جم تک دھنائی کر دی جاتی ہے حالت اور زیادہ ترہا فون ہو جاتے اس کو دیکھتے ہوئے پولس موقع پر پہنچتی ہے ان کو شانت کرواتی ہے تاکہ یہ ستی اور زیادہ گمبیر یہاں پہ اتپنا ہو جائے تو یمونہ نگر سے بھی آپ کو ہم بتا رہے کہ آخر حالات کیا ہیں اس سے پہلے دین میں بتایا تھا کہ وہاں پر کوئی طریقے سے چکہ جواب اور یمونہ نگر میں بھی کچھ ایسا ہی ہے اس ایک تا سے جھٹے ہے کہ ہم ایک بھی بس کو چلنے نہیں دیں گے ایک بھی بس چلنے نہیں دی جائے گی اور اسی وجہ سے جب ایک جکتی نے کوشش کی تو اس کو مار دیا گیا اس کی پٹائی کی گئی حالانکہ پولس نے موقع پر پہنچ کے شانت کرویا یہ ہمارے ساتھ ساماتھ آتا تھا حریش کھولی اس وقت ہیں فون لائن پہ یمونہ نگر سے حریش ایک کرمچاری نے بس نکالنے کی کوشش کی لیکن جو دوسرے ہرتالی کرمچاری تھے انہوں نے اس کی ہی دھنائی کر دی مار پیٹ کر دی کیا کچھ پریشانیاں دیکھنے کو مل رہی ہیں اس ہرتال کے مدد نظر یمونہ نگر میں جی دیکھیں جیسا کہ بات کی جائے تو آج پہلے سے ہی جو انہوں نے اتنم صاف کر جیا تھا کہ یہ سردال کو پوری طرح سے کانیاب کرنے کی کوشش کریں گے جیسے ہی جو سرکاری یونین کے کرمچاری تھے انہوں نے بس نکالنے کی کوشش کی تو جو باقی کرمچاری تھے جو باقی یونین کے کرمچاری تھے انہوں نے اس کو جمع کر وہاں پر موکے پر ہی پٹائی کر دی اس کے بعد پولیس موکے پر پوچھر مولز میں موکے کو سنبھالا اور دونوں کو آلک کر کے وہاں پر موہن کو سانت کیا اس کے بعد پور بات کی جائے سے سب سے کس مول جو ہے سانتھا مگر جو یہاں سے گزرنے والے یاد رہے ہیں ان کو کنی کا کنی جوا پرسانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے جو لوگ یہاں پر آ رہے ہیں ان کو پہلے سے کنی جانکاری نہیں تھی اس کے بعد پرسانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے پرسانیوں کا سامنا ضرور کرنا پڑ رہا ہے حریش لیکن پرساشن کے طرف سے بھی بہت دعوی کیے گئے تھے کہ کوئی بھی پریشانی جنتہ کو آنے نہیں دی جائے گی کیا وہ بھی سب کھوکلے ہیں یہ دیکھیں جیسا کہ پرسانی کے اور سے دعوی کیے جا رہا ہے کہ کوئی بھی پرسانی لوگوں کو نہیں تھی جائے گی مگر وہ دعوی جو ہیں کئی نہ سے کھوکلے خوابیت ہو رہے ہیں پوری طرح سے جو ہے سبھی یونین کے پدہ دکاریاں کرنچاری آج جیئے یہاں پر ڈٹے ہوئے ہیں اور وہ اس پر پہلے کرنے کے لئے ہی اور سے پوریش کر رہے ہیں بہتہالہ کے بات کی جائے پوری پرسان کی پوریش کا پورا بندوبت کیا گیا ہے تاکہ کوئی بھی آپ کیے کچھانا نہیں دیکھے یہاں پہ آنے والے لوگوں کو کہی طرح کا کوئی نقصان نہ ہو اس کے لئے پوریش جو ہے مستحب ضرور ہے مگر اگر بات کی جائے یونین کی تو کہیں نہ کہیں ابھی تبجت کی بات کی جائے تو یونین کی جو ارائلی حقال ہے وہ کہیں نہ تھیں کامیاب ہوتی نظر آ رہی ہے اگر آج آپ اپنے گھر سے نہ ہی نکلیں تو زیادہ بہتر ہوگا کیونکہ مہا ہرتال کی وجہ سے سواست سیواؤں سے لے کر بانکنگ سیواؤں تک سب بند ہیں ٹریڈ یونین ایک دن کی ہرتال پر ہیں ایسے میں سرکار اور ٹریڈ یونین کی بیر آم جنتہ کو کھامیازہ بھوکتنا پڑ رہا ہے اتنا ہی نہیں ہرتال کی وجہ سے کہیں مار پیٹ کی جوا رہی ہے تو کہیں ہرتالی بجلی پانی تک بند کرنے کی چیتاونی دے رہے ہیں ایلوٹ رہے آج ہرتال ہے ہرتال پر دس سینٹرل ٹریڈ یونین بارہ سوٹری مانگوں کو لے کر ہلہ بوٹ ہرتال پر اٹھارہ کروڑ ورکرز ہرتال کے ویروت پر مار پیٹ دیش کے پردھان منتری نریندر موڈی نے جنتہ سے دیش کی ارث ویوستہ میں سدھار لانے کیلئے ویعاپک آرکھک سدھار کی ضرورت پر بل دینے کی بات کہی تھی لیکن سرکار کے دعووں اور وعدوں کے بعد بھی کرمچاریوں کو ان کا حق نہیں مل پا رہا ایسے میں اپنی بارہ سوٹری مانگوں کو لے کر دس سینٹرل ٹریڈ یونین ایک دن کی ہرتال پر ہیں کرمچاریوں کی مانگ ہے کہ کیندری کرمچاریوں کی مینمم سالری اٹھارہ ہزار روپے ہونی چاہیے گیر کھرشی انسکلڈ ورکرز کی دہاڑی نیونتم چھتو بیانوے روپے ہو انکمپا کی آدھار پر نوکری کی سیما ہٹے لیبر لاؤ کے تحت ورکرز کو ہائر اور فائر کے نومتی نہ دی جائے خالی پڑے پدوں پر جلد اپوائنٹمنٹ کیے جائیں جبکہ ہرتال سے لوگوں کو کافی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کیونکہ ہرتال کی وجہ سے سواست سیواؤں سے لے کر بینکنگ سیوائیں پرہبہت ہیں ہرتال سے پرہبہت شتر ڈلی میں نرسوں کی سٹرائک سرکاری بینکوں کی کرمچاری بھی ہرتال میں شامل ہیں ٹریڈ یونین 12 سوتری مانگوں کو لے کر ہرتال پر ہیں ہرتال میں قریب پندرہ کروڑ مزدور شامل ہیں ہرتال بیشت کی دس ٹریڈ یونین کے ذریعے بلائی گئی ہے سفدرجنگ، آر ایم ایل، ایل این جے پی، ریلوے کی اسپتالوں پر بھی اثر ہرتال سے اوڑ جا، بندرگہا اور بینکنگ سیکٹر پرہبہت جبکہ یونینہ نگر میں ہرتال والے دن روڈویز بس نکالنے پر ایک کرمچاری کے ساتھ مار پیک تک کی گئے فتیحاباد میں پولس اور ہرتالیوں کے ساتھ گلت ویہوار کا آرو جیند میں پردرشن کاریوں نے بجلی پانی بند کرنے کی دیدھم کی جبکہ ہرتال کو لے کر سرکار پہلے ہی اپنی صفائی دے چکی ہے کیندری شرم منطری، بندارو دتہ ترے کا کہنا ہے کہ شرمیکوں کی بہت ساری مانگیں سرکار نے مان لی ہیں جیسے نیرتم مزدوری بڑھا کر پہلے ہی تیل سو پچاس روپے کر دی گئی ہے جبکہ ہرتال پر جانے والے سنگٹھنوں کا یہ کہنا ہے کہ سرکار نے جس مونس کی بات کہی ہے اس کا لاب محض ستر لاکھ کامگاروں کو مل سکے گا جبکہ دیش میں کل سنتالس کروڑ کامگار ہیں ایسے میں اٹھانہ کروڑ کرمچاریوں کے ہرتال پر رہنے کی وجہ سرکار اور کرمچاری ہیں جن کی وجہ سے کھانیازہ آم جنتہ کو بھوگتنا پڑے گا ایسے میں اپنی مانگوں کو منوانے کے لیے ہرتال کرنا آخر کتنا سہی ہے بیرو ریپورٹ ہریانہ نیوز تو یہ ہرتال کس لیے کیا یہ ہرتال اس لیے ہے کہ سرکار ان کی مانگوں کو مانے کیونکہ ایسا لگ رہا ہے کہ دباب بنانے کی کوشش تو ہو رہی ہے لیکن کیا سرکار کو اس سے کوئی فرق پڑ رہا ہے اس کو فرق پڑ رہا ہے آم جنتہ سے کیونکہ ہر جگہ پر آم جنتہ کو پریشانیاں ہو رہی ہیں اسپطالوں میں وہ جوا تک نہیں پا رہے بجلی پانی بند کرنے کی چتاونی دی جا رہی ہے چکا جام روڈ ویس کا پورے طریقے سے بانکنگ اگر آپ جائیں گے کسی بانک میں تو وہاں پر بھی کوئی کام نہیں ہو پائے گا تو صرف خامی آزا آم جنتہ کو بھکتا پڑ رہا ہے اس پوری ہرتال کی وجہ سے اس مہا ہرتال کی وجہ سے ہمارے ساتھ اس وقت کرمچاری مہا سنگ کے پروکتہ ویجے پال جاکھڑ فون لائن پہ ہیں ویجے پال جی یہ مہا ہرتال اور اس مہا ہرتال کی وجہ سے صرف مجھے لگتا ہے آم جنتہ کو پریشانیاں ہو رہی ہیں بجلی پانی تک بند کرنے کی چتاب نہیں دی جا رہے آخر یہ کہاں تک جائز ہے ایسا نہیں ہے ہماری ہرتال جو ہے وہ بلکل شانتی پروک طریقے سے چل دی اور کہیں بھی ہمارے دوارہ کسی پرکار کی شیوہ کو بات ازنی کیا گیا نہ بجلی کو نہ پانی کو لیکن یہ دی پراکرتک کسی کارن سے برشات یا انہیں کارنوں سے یا سپلائی بریگ ڈاؤن ہونے کی وجہ سے یہ دی پرشاسن اس کو مینٹین نہیں کر پا رہا تو اس میں کسی بھی پرکار سے کرمچاری کا کوئی حصصیف نہیں ہے جیند میں یہ کہا جا رہا ہے ویجے پال جی سن لیجے ویجے پال جی سن لیجے ویجے پال جی ویجے پال جی میری بات سن لیجے جیند میں کہا جا رہا ہے کہ بجلی پانی تک بند کر دیں گے یمونہ نگر میں ایک جو کرمچاری جسے بس نکالنے کی کوشش کی اس کو دوسرے ہرتالی کرمچاریوں نے پیٹا مل کر جنہت کے لیے جو کارے کیا جا رہا ہے اس لیے اس کو کسی پرکاست نہیں آتا جا سکتا نہیں آپ جنہت کے لیے کارے بتا رہے ہیں لیکن آپ مانتے ہیں کہ اس کارے سے اس ہرتال سے آم جنتہ کو کتنی پریشانیاں ہو رہی ہیں میں سوال فر نہیں سن پارا میڈا آپ جانتے ہیں کہ اس ہرتال سے آم جنتہ کو کتنی پریشانیاں ہو رہی ہیں کیا اس کا آپ کو اندازہ ہے بیجی پال جی شاید سمپرک ان سے ہمارا ہو نہیں پا رہا ہے ہمارے ساتھ اس وقت بیجی پی سے پروفیسر ویریندر سنگھ چوہان جی ہے فون لائن پہ ویریندر جی نمسکار جی نمسکار ویریندر جی اس ہرتال کو لے کر حالانکہ دعوے ضرور کیے گئے تھے پرساشن کی طرف سے بھی اور اس کو کامیاب بنانے کی کوشش بھی کی جاتے ہیں کہ جنتہ کو کہیں نہ کہیں دکتوں کا سامنا نہ کرنا پڑے لیکن یہ ٹریڈ یونینز والے جھکنے کے لئے تیار نہیں ہیں کہہ رہے ہیں کہ سرکار ہماری مانگوں کو مان نہیں رہی ہے اور جب تک سرکار ہماری مانگوں کو مانے گی نہیں تب تک ہم بھی چپ نہیں بیٹھنے والے دیکھیں یہ جو ہرتال ہے یہ جو وامپن کی وچاردھارہ والے سنگٹن اور راجمیتک دلوں کے دورہ سمرسیت ہرتال ہے اور ان کا کلملہ کر کے ادھاس اس طرح کا رہا ہے کہ عام لوگوں کو بھلے کتنی قلت ہو کتنی ہی دکت ہو ان کا جو کام ہے وہ چلتے رہنا چاہیے ان کا جو راجمیتک کاروبار ہے وہ چلتے رہنا چاہیے ہمارا یہ کہنا ہے کرمچاریوں کے پرتی شرمکوں کے پرتی جتنی سوک یہ سرکار ہے جتنا ان کے انکول کام کرنے کے لیے یہ سرکار پریاثرت ہے اتنا اس سے پورو کبھی بھی کسی سرکار میں نہیں ہوا تو اس خب کے باوجود اور سرکار نے ہمیشہ ہر وشے پر باتچیت کے دروازے کھلے رکھے اور جہاں جو جو انکول کرنے کا ہوا کرمچاریوں کے لیے شرمکوں کے لیے وہ کرنے میں یہ سرکار ادھت تھی ادھت ہے پرانتو جن کو کیول راجمیتی کرنی ہے شرمکوں کے نام پر وہ لوگوں کی اسوویدھا کی جن کو چنتہ نہیں ہے وہ کیا کیا جائے بلکل لوگوں کو کافی اسوویدھائیف ہو رہی ہیں اور یہ چیز دیکھی نہیں جا رہی مجھے پال جی پھر سے فون لائن پر میرے ساتھ جڑ گئے مجھے پال جی آپ سن رہے ہیں مجھے پال جی آواز مل رہے ہیں آپ کو جی 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 مجھے پال جی کیا یہ صرف اس لیے کیا جا رہا ہے کہ آپ کا مقصد کچھ اور ہے آم جنتہ کو پریشانیاں نہ ہوا آپ اس کی بات کرتے ہیں ایک طرف اور دوسری طرف ہر جگہ آم جنتہ کو صرف پریشانیاں ہو رہی ہیں اسپطالوں سے لے کر بینکوں تک یہ بسوں کسی ویدھائیں تک نہیں مل رہی ہیں دیکھئے جو کرمچاریوں کا میٹر ہے چکچھا کے میٹر ہو جی کسی ویلرکار کا میٹر ہو ہمارے جو یہ ضرور ہے کسی ویلرکار میں ہو سکتا ہے ہم ٹریٹمنٹ نہ دے رہے لگا رکھے ہیں اور جو مرید ہیں جو چیز پرکار کی کرمچاری اپنے لیول پر دے سکتا ہے نہیں تو بسے نہیں ہے کوئی ٹرائول کے لیے ان کے پاس انسادھن نہیں ہے تو ایک جگہ سے دوسری جگہ جائے کہاں پہ پی جی آئی چڑھنے گا لوگوں کو جانا تھا وہ تک نہیں جا پا رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم تو پوری سہولیت کی بات کر رہے ہیں یہ بیوستہ کرنا کیونکہ ہم نے جو سمہ دانک طریقے سے سمیہ پر دیا گیا تھا ہمارے سے نوٹس یہ پرساسن کا مہت ہے یہ ارینگمنٹ کرنا لوگی پرساسن کو چاہیے تھا اس کے لیے یہ تو جو لوگ اپنا کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں آپ ان کے ساتھ مارپیٹ کر رہے ہیں ہاں جی جو لوگ اپنا کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ان کے ساتھ مارپیٹ کی جا رہی ہے کہاں یمونہ نگر میں مارپیٹ ہماری طرف سے کسی پرکار کے کسی کنم یہ دوارہ کچھ نہیں کیا گیا سمیہ پرساسن کے دوارہ کئی کسی پرکار سے نہیں تو سرکار تو کہہ رہے ہیں کہ باتچیت کے سارے راستے کھولے تھے آپ لوگ تو پھر باتچیت کے لیے نوٹس تو نہیں ملا باتچیت کے لیے نوٹس کے لیے سرکار باتچیت کے لیے سنگڈن تیار ہے اور تو پورو میں باتچیت ہوئی تھی بزنی کرمچانیوں کے لیے تھی روڑ پیٹ کی بات ہوئی تھی سرکار نے اس کو ابھی تک نہیں کیا پروفیسر ویریندر سنگھ بھی ہے ہمارے ساتھ ویریندر جی ویریندر جی آپ ہیں پھر شاید ویریندر جی کو آواز نہیں مل رہے کرشن مورتی ہوتا کانگریس سے بھی ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں کرشن مورتی جی کیا آپ اس پورے ہڑتال کے بعد یہ سمجھ رہے ہیں کہ پرساسن کی طرف سے بھی پکتا انتظامات نہیں تھے لیکن اس سب کے بیچ میں آج بھی صرف آم جنتہ پس رہی ہے دیکھئے سرکار کو ان سے بات کرنی چاہیے اور ان کی جائز مانگوں کو مان لینا چاہیے نہیں وہ تو کہہ رہے کہ ہم نے مانگے تو ان کی ماننی شروع کر دیا ان کی بہت مانگیں مان بھی لیا دیکھئے بہت سی مانگیں تو ان کو بلانا تھی ہے نیتاؤں کو اب ان کو مار پٹھائی کرو گے تو کیسے معاملہ بنے گا اگر پولیس جھوڑ جبردستی کرے گی اور ان کو بڑکا جائے گا تو کیسے معاملہ بنے گا تو کرمچاریوں کی جائز مانگے ہیں ان کی سننی چاہیے ہر سرکار نے سنی ہے یہ لیکن انبہب ہین سرکار ہے جائز مانگوں کو پورا کرنی چاہیے کشنمورتی ہڈا صاحب یہ کہہ رہے ہیں اور اس پر چرجہ کرنے کے لیے ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں مکیش بھائیانہ کرمچاری مہا سنگ کے سرکل سیکریٹری بھی ابجڑ گئے تھوڑا لیٹ ہو گئے لیکن مکیش جی یہ ہر تال اس پر جو چل رہی ہے صرف مجھے لگتا ہے بہت پریشانی عام جنتہ کے لیے بھی ہیں کیا اس کے مدنظر کوئی چیزیں نہیں ہو پائی کہ سرکار بھی کہے رہے کہ ہم تو باتچیت کا پورا نہیں آتا دیا تھا بہت سی مانگوں کو مان بھی لیا گیا لیکن آپ لوگوں کی منشاہ اس کے پیچھے کچھ اور ہے ایسا کچھ نہیں ہے شروع سے ہی جو ہمارے کرمچاری سنگٹن ہیں سب نے مل کر ہر تال کے لیے سرکار کو نوٹس دیا اس سے پہلے مانگ پتر دیا کا نوٹس دیا جاتا ہے کافی سمیں سے کرمچاری سنگٹن ساتھے ویتانیوگ کی جو کمیاں تھی اس کو اجاگر کر رہے تھے لیکن سرکار نے اس کے بارے میں کوئی بھی کرمچاری سنگٹنوں کو باتچیت کے لیے نہیں بلایا اس کے بعد جب ساتھا ویتانیوگ کرمچاریوں کے اوپر تھوپا گیا تو اس کے اندر کافی کمیاں اجاگر ہوئی جس طریقے سے کرمچاریوں کو جو منیمم ویزیز ہے وہ بہت کم دیا گیا اس کے علاوہ جو پنجی پتیوں کو فائدہ پنچانے والے جو قانون ہیں ان کو بڑھاوا دیا گیا اس کے علاوہ جو ہمارے ریگلر کرمچاری ہیں ان کے اوپر جو ہمیں بڑھوتری دی گئی وہ پہلے کافی زیادہ تھی اب کافی کم کی گئی ہے اس کے علاوہ جو ہمارے کچھے کرمچاریوں کو پکا بنانے کے لیے پروگرام تھا اس کا بلکل ہی جو ہمارے کوئی بھی کام اس کے اندر نہیں رکھا گیا جبکہ ہمارے کچھے کرمچاری جو کافی سمیں سے بھن بھن ریپارٹمنٹوں میں اپنی سمائیں دے رہے ہیں سمائیں دیتے ہوئے کافی کرمچاری تو ہمارے اپائز بھی ہو چکے ہیں ان کو کوئی بینیفٹ نہیں مل پا رہا جو یہ نئی پینشن سکیم لاغو کی ہوئی ہے اس کو کرمچاری سنگٹنوں نے مانگ کی تھی اس کے اوپر پنر وچار کیا جائے وہ بھی ایسا کچھ نہیں کیا گیا سرکار نے بارہ سوٹرے کھل مانگے ہیں اس میں سے کتنی سرکار نے مانی ہے کتنی نہیں مانی سرکار نے تو جو ابھی پرسو جو ایک پریپتر جاری کر کے اس کے اندر کھالی جو منیمم ویزیز بڑھانے کا تھوڑا سا وہ دیا تھا جبکہ ہم نے جو منیمم ویزیز اٹھارہ ہزار پئے کے لیے مانگ کی ہوئی تھی جبکہ سرکار نے اس کو وہی دس گیارہ ہزار پئے رکھا تو یہ تو کوئی جو اٹھ کے موہ میں جیرہ والی بات تو آپ لوگ بھی اٹھارہ ہزار سے کم نہیں ماننے والے یہ میرے مم ویزیز تو کم سے کم اتنی ہو نہیں چاہیے دیکھیں مہنگائی کو دیکھتے ہوئے جب جو جو سرکار کے کسی بھی راجہ سرکار کے یا جو نا سینٹر کے جو جب منتری یا سانسد اپنا ایک مدھونی کر کے اور اپنے ویتن بڑھا سکتے ہیں تو کرمچاری جو دن رات پیشتا ہے آندھی میں تفان میں تو آپ کہہ رہے کہ یہ تو کم سے کم سرکار کو کرنا ہی چاہیے تھا لیکن آم جنتہ کا اس میں کیا خصور ہے آم جنتہ تو ہم بھی آم جنتہ صحیح ہیں ہمارے جو نا جنتہ ہماری ماں بین ہیں بھائی ہیں ہمارے ماں باپ ہیں ہم جنتہ کو دکھی کی نہیں کرنا چاہے جیسا کہ ابھی جو نا ویجے پال جاکھر جی نے بھی بتایا کہ ہم نے چکتسہ سماوں کے لیے بہار جو نا کیمپ لگا رکھے ہیں کسی کی امردنسی کوئی آ رہا ہے تو ہم اس کو علاج بھی کر رہے ہیں لیکن وہ ہسپیل کے اندر نہ بیٹھ کے بہار کر رہے ہیں تو اسی طریقے سے کسی بھی ڈپارٹمنٹ کے اندر دیکھیں آپ پانی بھی چل رہا ہے نہیں دھمکی بند کر دیں گے نہیں دھمکی جو نا جو دے رہا ہے وہ بلکل گلت ہے وہ کہی نہ کہی سرکار اگر جو نا کنچاری سنکٹنوں کو دبا رہی ہے تو وہاں ہو رہا ہے تو اس میں سرکار کے دباری پرساشن کو تو اتنا تیہ کرنا ہے نا کہ وہاں پر ہنسک نہ ہو جائے چیزیں ہنسک تو کہیں بھی نہیں ہو رہا آپ بتائیے کہنا ایک کرمچاری بس چلانے کی کوشش کر رہا تھا اس کو پیٹا ہرٹالی کرمچاریوں نے پیچ میں گھٹا جو سرکار سے جڑے ہوئے ہیں سازش سرکار کی طرف سے ہے کہ برسان کیا جائے کرمچاری سنگٹنوں کو سٹ اٹھوین کی طرف سے ہے شرکار کو اور کرمچاریوں کو بیڑھانا چاہتا ہے اس کو لگتا ہے کچھ بڑھانا چاہتا ہے سرکار کو اور یہاں پر کرمچاری سنگٹنوں کو کم سے کم جو ستھی ہے وہ خراب نہ ہوا آپ ہرتال کر رہے ہیں ٹھیک ہے پریشانیاں ہم کوئی اپا نہیں کھو رہے ہمارا کام تھا کھالی ہرتال کرنا اور ہم جو کام ہرتال ہی کر رہے ہیں ہم اس کے علاوہ کسی کے ساتھ کوئی مارپیٹ نہیں کر رہے کبھی پر کوئی سیبوٹیشن نہیں ہو رہا اور ہماری تو کرمتاری سنگٹھنوں کی تو سرکار سے یہی اپیل ہے کہ جلد سے جلد کرمتاری سنگٹھنوں کو بلا کر اور اس کے جو جائد مانگے ہوں ساری کی ساری مانگوں کو سنا جائے ان کے اوپر وچار کر کے ان کو لگتے ہیں اچھیک چلے بہت شکریہ مغیر جی آپ کا بالکل سمیہ اب میپس نہیں ہے تو سرکار کو ان کو بلانا چاہیے ان سے بات چیز کرنی چاہیے اور حل نکالا جانا چاہیے کیونکہ جب تک اس کا حل نہیں نکلے گا تب تک اس ستی اور زیادہ گمبیر ہوتی جائے گی کرمتاری سنگٹھنوں کی بیچ میں اور سرکار کے بیچ میں جو یہ جنگ چھڑی ہے کیونکہ مانگے سرکار نہیں مانگے اس کا خامیہ سے صرف امدنتہ کو بگتنا پڑھ رہا ہے سرکار کو یہ بھی دیکھنا چاہیے اور جو کرمچاریوں کی جائز مانگے ہیں آخر ان کو ماننے میں اتنی دیری کیوں سوال یہ بھی بڑا ہے سپیشل آٹ 11 میں اسی کے ساتھ اتنا ہی موسیقی